کہ صحافت اور سیاست جو ہے یہ دو اہم پول ہے جو آپ کو زندگی کے تکمیل تک لے جانے میں بڑی مدد کرتے ہیں یعنی جب آپ کوئی سفر مکمل کرتے ہیں لیکن صحافت میں رہ کر جس انداز سے انسان تمام سماجوں کی تمام طبقات کی باتشیت کر سکتا تھا لیکن سیاست میں آنے کے بعد آپ کو عملی طور بھی لوگوں کے معاملات حل کر سکتے ہیں صحافت میں آپ لکھ سکتے ہیں صحافت میں آپ بول سکتے ہیں لیکن جب آپ سیاست میں آتے ہیں اور کل آپ طاقت میں آتے ہیں یا آپ پوزشن میں بھی ہوتے ہیں کسی بھی سٹیج میں ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک بدلتی تصویر جو ہے اپنے علاقے کی تعمیر کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں صحافت میں اتنا ہے کہ آپ نے اچھا وقت گزارا آپ سب دوستوں کے ساتھ اور خاص کر اسی بانڈی پورا سے جہاں سے ہم نے جنم لیا جہاں سے ہم نے اپنی صدقہ آغاز کیا اور آج اسی علم عدب اور آپ کے اس علاقے میں جو ہیں جب نالا مدومتی کے پاس پہنچے تو بچپن کی یادیں تازہ ہوئیں جب وطرے نا خیار بانڈی پورا کلوسا مارکٹ میں نماز پڑھی تارکی جامعہ مذہبہ نماز پڑھی تو بچپن کے وہ ایام جب ہم والدین کے ساتھ جایا کرتے تھے اور ایک کشم کشہ ایک جدو جہد ہے اور آج سے ایک نئی سیاسی نکہ آغاز ہے اور میں بانڈی پورا کی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی آپ نے بہت اچھے فیصلیں ہر وقت کی ہے اپنے مشکل حالات میں اپنی زندگی کے شاب روز گزارے ہیں آئیں سب مل کر پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کو مضبوط کریں اور وہی پیڈی پی جیس نے بانڈی پورا کو ہارنے کے باوجود ایمیل سیز دیئے اپوزشن کے ممبر کو الائنس میں لاکر اپنے منسٹر بنایا مفتی صاحب کا وہ ویجن تھا اور شاید بانڈی پورا کے ساتھ پیڈی پی کا ایک لگاؤ جو ہے اس سے عملی جامع پہنانے میں آپ سب مل کر پہل کریں مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ ہیں تو ہم سب کچھ ایک ساتھ چلنے کے لئے دیان یہ سب ہمارے محترم ہیں اور ان کا سیاست میں چاہے وہ حادثاتی طور ہوئے ہوں یا عملی طور پر ہوئے ہوں یا گرے لو طور طریقوں سے سیاست آپ کی گھروں میں تھی مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی فرد کے خلاف نہیں ہیں فرد کے حسات نہیں ہیں مجھے پی ٹی پی میں شاید موقع نہیں آتا اگر جو ریوائیٹی لیڈرشپ تھی یہاں کی اگر وہ کنٹینیو کرتے اچھا کرتے ہم ساتھ ساتھ رہتے لیکن چونکہ وہ چھوڑ کے چلے گئے یا انہیں اپنا پیج دوسری طرف پلٹنا پڑا یا کچھ معاملات ہوئے ہوں گے نجی معاملات اجتماعی معاملات مجھے لگتا ہے یہ سب ہمارے لئے محترم ہیں اسماعیل صاحب ہوں نظیر صاحب ہوں اور باقی جتنے بھی سمیر صاحب ہیں باقی لوگ ہیں جتنے سارے سیاسی میدان میں ایک مستقل رکون کے دور پر وہ اس وقت بانڈی پورا میں ہیں باقی جگہوں پہ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے کا جو لائے عمل ہے ہم پی ٹی پی کے لئے کیونکہ پی ٹی پی کا جو فارمولا ہے ہمارے پاس روڈ میپ ہے بانڈی پورا کے لئے ہے جہاں بارہ گیس سلنڈر فری ملنے چاہے جہاں دو سو آپ کے بجلی یونڈر فری ملنے چاہے جماعت اسلامی کے ساتھ تمام جماعتوں کو اجتماعی طور پر انفرادی طور پر الیکشن میں ہونا چاہے یہ جو فارمولا ہمارے پاس ہے مفتی محمد صحیح صاحب کا ویجن ہے محبت جی کی جو صلاحیت ہے اور مجھے لگتا ہے ہم سب تب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں بانڈی پورا سب سے زیادہ ورسٹ فیکٹر رہا مشکل حالات کا غربت کا پریشانی کا چاہے وہ سنت کے اس طرف اس طرف گولہ باری ہوئی ہو مشکل حالات میں لوگوں نے دن رات گزارے اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں تو شاید بانڈی پورا کے جو باقی معاملات ہیں ایش پیشی نے پروجیکٹ شروع کیا ایش ٹی سی نے کام مکمل کیا کتنی زمیندار ہیں جن کو کمپنسیشن دینا تھا نوکری دینا تھی شاید نہیں ملی ان کے اجتماعی مسائل بھی انفرادی مسائل بھی اٹھائیں گے اور جس طرح سے ہمارا بولر ہے ہمارا ٹاؤن ہے بڑا خوبصورت ہے دیکھ ہماری ان پارکوں کو اور زیادہ خوبصورت بنائے جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی جدوجہد ہے جس میں ہم شہر قضبوں کو ساتھ ملا کر جو بہت ہی انتہائی اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا سرحد جو ہے وہ بلکل بورڈر کانسٹیونسی کے کچھ علاقے ہمارے شاہگون سے ملے ہیں نائد خیج سے ملے مجھے لگتا ہے کہ وہ علاقے بھی ہمارے ہیں یہ علاقے بھی ہیں اور ہمیں انفراد تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے پارٹی کا روڈ میپ ہے اور اسی کو لے کر آگے بڑی گئے ایک امیلے کے پاس ایک منسٹر کے پاس جو وسائل ہیں اور ان وسائل کو استعمال کرنے کے بعد جب آپ واقعی طور پر دیکھتے ہیں بانڈی پورا میں میں نے دیکھا کہ ہمارے جو رواجی ندی نالے ہیں جھرنے ہیں اور ان کو بڑا پروٹیکشن کی ضرورت ان کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے شرائنس کتنے ہیں اور ہمارا بانڈی پورا کا جہاں علم عدب اور عاب ہے وہ ہمارے آستان کتنے ہیں جن کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم مقمل طور پر جو ڈپارٹمنٹ ہیں حالانکہ جب پی ڈی پی کی حکومت تھی تا وائس چیئرمن یہیں کہتے پی ڈی پی سے ان کا تعلق تھا اور مجھے لگتا ہے کہ جو انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں ان سب کو بانڈی پورا میں جو پریارٹی ہے انیپلائیمنٹ کی بانڈی پورا میں جو ہمارا ندرو ہے سنگارہ ہے ہمارے جو مچوارے بھائی ہیں ان کے جو معاملات ہیں ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں شاید وہ حق نہیں ملا جو حکومت میں ملنا چاہیے تھا لیکن آنے والے وقتوں میں بانڈی پورا کے نوجوان آجر موڑ پہ ہیں جس کو ہم رینجر خان بولتے ہیں بچپن سے آج تک وہاں آفیس ہے آئے مل کر اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا آپ سے مل کر جو ہے ہم تمام مسائل کا حل ڈونڈ نکالنے کی کوشش کریں گے